بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے قرآن کے تعارف کے تعلق سے یعنی قرآن کا تعارف آس کی اس مجلس میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور اسے کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے لفظ قرآن یا لفظ الكتاب تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے لیکن پھر بھی اہل علم نے اس لفظ کی وضاحت بھی کی ہے اور اس کی تعریب بھی کی ہے اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے القرآن عربی زبان میں یہ لفظ القرآن کس لفظ سے ماخوز ہے القرآن کہا جاتا ہے یہ مصدر ہے فعلان کے وزن پر جیسے ہم کہتے ہیں غفران غفرہ سے غفران ویسے ہی یہ قرآن سے قرآن ہے القرآن قرآن سے القرآن مصدر ہے فعلان کے وزن پر اس کا فعل ماضی ہوتا ہے قرآن اور اس کا روٹ ورڈ ہے قافرہ حمزہ قرآن جس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے القرآن یہ مصدر ہے اس کے معنی ہوا پڑھنا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی معنی میں اس کو ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قرآنَهُ سے مراد یہاں پر قرآتہ قرآن قرآتن کے معنی میں ہے قرآتن مصدر ہے عربی دبان میں کہا جاتا ہے قرآ یقرآ قرآتن و قرآن قرآتن و قرآن ویسے قرآ کی معنی عربی دبان میں اصل میں جمع کرنے کے ہوتے ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں پڑھنا لیکن قرآ کی اصل معنی عربی دبان میں جمع کرنے کے ہوتے ہیں قرآ جمع اصل اس کے معنی جمع کے ہوتے ہیں قرآ کی اصل معنی جمع کے ہوتے ہیں جمع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا کلیکٹ کرنا اکٹھا کرنا کسی چیز کو ملانا جمع کرنا وہ یہ معنی ہوتا ہے جمع کا تو قرآ کو قرآ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ اگر جمع کا معنی لیتے ہیں تو کیا مناسبت ہوتی ہے اور اگر ہم یہ پڑھنے کا معنی لیتے ہیں یعنی اوہ کتاب قرآن کا تعرف کیا ہوا اوہ کلام اوہ کتاب جس کو بار بار پڑھا گیا ہے بار بار پڑھا جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے کلام کے لیے قرآن کا یہ لفظ استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کی خبر ہے کہ یہ قرآن قیامت تک بار بار مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھا جاتا رہے گا اس میں کبھی بھی انقطع نہیں آئے گا یعنی discontinuity جسے کہتے ہیں جو ہے مسلسل نہ ہونا اور کہیں بھی اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ برابر پڑھا جائے گا پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت جو ہے چلتی رہتی ہے اور نماز میں قرآن کا پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے واجب ہے فرض ہے اس کو ہر کوئی جانتا ہے تو یہ بھی آج کے دور میں لوگ اسے پیش کرتے ہیں ایک مثال کہ قرآن یہ مقروع کے معنی میں ہے جسے جو ہے برابر تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون انہو لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا تعرف تھا اپنی کتاب کے لیے تو یہ تعرف اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے قرآن کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو یہ ایک چیز تھی جو تھوڑی سی ہم نے وضاحت کر دیا آپ کے سامنے دوسرا ہے قرآن اس کے معنی ہوتے ہیں جمع اصل معنی جو ہے قرآن کا جمع کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے اس کو جو ہے قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ تمام علوم کا جامع ہے یا یہ بھی کہا گیا ہے یہ بھی جو ہے باز مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کو قرآن کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر علوم ہیں ان سارے علوم کا خلاصہ اس قرآن کے اندر موجود ہے اس قرآن کے اندر اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں گے تو چیزیں جو ہے موجود ہیں آج لوگ اس کو بھی پیش کرتے ہیں اگر آپ قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اور قرآن کے اندر جو اجاز کا پہلو پایا جاتا ہے اگر دیکھیں تو تمام علوم اور فنون جو کی انسانوں کے لیے بہت مفید ہیں ان کی اصل کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر آپ کو ملے گی اور باقیدہ لوگ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں صرف ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک مثال اس کی جو پیش کی ہے بعض لوگوں نے اور وہ جو ہے ایک بہت ہی جو ہے مشہور ہندوستان کے ہی محقق ہیں ریسرچ سکالر ہیں جن کو ہم ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں حیدر آباد کے رہنے والے تو ڈاکٹر حمید اللہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی ہے ان کے ایک ساتھی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور یہ کتاب ڈاکٹر حمید اللہ کی زندگی میں ہی شائع بھی ہوئی ہے اگر اس میں وہ لکھی ہوئی بات غلط ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری طرف یہ جو ہے نسبت غلط کی گئی ہے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے فرانس میں یہ رہتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ اور وہاں پر انہوں نے جو جو ہے لوگ قرآن کے اوپر یا قرآن کے اوپر تو کم لیکن احادیث کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے بڑی کسرت سے جو ہے انگریزی زبان میں اس کا جواب دیا اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے قرآن کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں اعتراضات کے تعلق سے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پادری آیا اور آ کر کے اس نے یہ کہا انجیل کے اندر چیزیں موجود ہیں قرآن جو ہے انہی باتوں کو نقل کرتا ہے لیکن مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ کیوں آخر جو ہے قرآن میں بعض چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جو کہ انجیل میں موجود ہے آ کر کے انہوں نے انہی ڈاکٹر حمید اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا کیوں کیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا قرآن میں بعض چیزوں کو جو کہ انجیل میں موجود تھی تو انہوں نے اس پادری سے کہا کہ یہ جو آپ جو ہے بات کرتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہی انجیل میں جو باتیں تھیں اسی کو محمد نے لے کر کے پیش کر دیا ہے آپ مجھ سے آ کر کے یہ پوچھتے ہو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو حصہ قرآن میں نہیں پائے جاتا ہے انجیل کا آپ بتاؤ کہ کیوں چھوڑ دیا اس کو آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتا اگر کوئی شخص وہیں سے ساری معلومات لے رہا ہے تو وہاں سے کچھ لے کر کے کچھ چھوڑ دیا تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ وجہ بتانی چاہیے آپ کو کہ کیوں چھوڑ دیا کیوں ایسا ہوا تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ اس نے جو ہے یہ سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی اختیار کی اور اس کا کوئی جواب جو ہے نہیں بن پڑا تو بہرحال یہ باتیں جو ہے ان کی نوک جھوک اس طرح سے وہاں کے لوگوں سے ہوتی رہتی تھی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے لئے ان کے پاس ایک وہاں کا فرانس کا موسیقی کا میوزک کا بڑا ماہش شخص تھا اور دھن بنایا کرتا تھا وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا اور وہاں پہ ہوتا یہی تھا کہ اسلام قبول کرنا ہوتا کسی کو تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آتے تھے اور وہ جو ہے ان کے یہاں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو اسے پوچھتے تھے کہ آپ کو اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا آپ نے اسلام کیوں قبول کیا اور یہ یاد رکھئے کہ پوری تاریخ اسلامی تاریخ کہ اگر کوئی اسلام کو قبول کیا ہے تو وہ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے قبول کیا ہے اسی لئے یہ بھی ایک طریقہ رہا کہ لوگ پوچھتے رہے کہ آخر آپ کو اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا لوگ اسلام قبول کرتے رہتے تھے آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ فرانس یہ وہ ملک ہے جہاں بکثرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی گئی ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے کھاکے وغیرہ بنائے گئے ہیں اسی ملک سے ہی تعلق لیکن اسی ملک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہدایت بھی لوگوں کو حاصل ہوتی رہی ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے رہے ہیں تو ان کے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ کو اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا تو انہوں نے جو واقعہ پیش کیا اصل میں اوہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دعوت تھی اور اب کنٹریز کی جو ایمبیسیاں ہوتی ہیں اور وہاں کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی لوگوں کو دعوت بھی دیا کرتے ہیں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں دعوت بھی ہوتی ہے تو دعوت دی تھی تو جو سرکردہ شخصیات ہوتی ہیں اونچے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہے شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے دعوت دی جاتی ہے اس میں آج کے دمانے میں کہہ لیجئے کہ وی آئی پیس جو ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ موسیقی کا جو ماہر تھا یہ جو ماہر تھا اس کو بھی بلائے گیا تھا اور وہاں قرآن کی تلاوت چل رہی تھی تو قرآن کی تلاوت سنا جو اس نے تو اس نے کہا کہ یہ دھن کس نے بنایا یعنی وہ پریشان جو ہے سن کر کے کہ یہ دھن کس نے بنایا ہے یہ جس دھن میں پڑھا جا رہا ہے یہ دھن کس نے بنایا ہے قرآن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی آپ اسے پڑھیں گے تو ایک وزن ہے جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے جسے تجوید کہا جاتا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے خود بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا رہتا ہے کہ یہ تجوید کے ساتھ جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے اور ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سکھایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ اسے ہی سکھایا تو علم تجوید کہیں بھی جو حدیث کی کتابوں میں وہ سب آتا نہیں ہے کہ یہاں اتنا کھینچنا ہے یہ مد ہے اور یہ ایسا ہے یہ گناہ ہے اور یہ اخفہ ہے یہ اظہار ہے کہیں بھی یہ جو ہے حدیثوں میں تو کہیں آیا ہوا نہیں ہے لیکن تجوید کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو یہ تجوید میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک حرف کو کتنا کھینچنا ہے اور کیسے یہاں پہ ناک میں لینا ہے آواز کو کہیں نہیں لینا ہے تو کیوں نہیں لینا ہے اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں ذکر کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے علم تجوید کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کچھ مد ایسے ہیں جہاں پر کھینچنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ مد ایسے ہیں جو صرف جائز ہیں وہاں کھینچنا بہت ضروری نہیں ہے اگر چاہیں تو جو ہے معاملی جو مد کیوں کھینچنا ہوتا ہے اتنا ہی کھینچ کر کے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک جگہ اگر ویسا پڑھیں گے تو پھر جہاں کہیں بھی اومد آئے گی اسی لحاظ سے اس کو پڑھنا پڑے گا تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کا جو ہے اگر آپ غور کریں کہ کیوں آخر جو ہے اتنی دیر تک ہم کو کھینچنا ہے کیوں اتنی حرکت تک کھینچنا ہے کیوں اتنی دیر تک ناک میں آواز لینا ہے یہ سب چیزیں اگر دیکھا جائے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کا تعلق ہوگا یعنی یہ چیز جو ہے جو آواز کی بات ہوتی ہے کہ آواز کے اندر اس کی ویسے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کا وزن ہوتا ہے اور اس وزن کے ساتھ جب کوئی شخص بلکل صحیح تلاوت کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک تاثیر بھی دلوں پر ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس شخص نے کہا کس نے یہ دھن بنائی ہے آج تک ہم نے کبھی ایسی دھن نہیں سنی ہے بعد میں جو ہے جس نے دعوت دی تھی اس کو پکڑ لیا کہ آپ بتائیے کہا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن یہ اسی کی تلاوت ہو رہی تھی کہا یہ اس کی تلاوت ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا چونکہ وہ اس فن کا ماہر تھا تو اس کو یہ کہ یہ کسی انسان نے یہ دھن بنائی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور اس نے اسلام اسی موقع پر قبول کیا یہ اس کے اسلام لانے کا واقعہ تھا تو کہنا کے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس سے پوچھا تو اس طریقے سے وہ بات واضح ہوئی کہ اس کی اسلام لانے کی وجہ یہ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ پھر ایک جزائری مسلمان کے حوالے کر دیا ہم نے اس کو کلے جاو اس کو قرآن سکھاؤ پورا تجوید کے ساتھ وہ لے کے گئے قرآن اس کو تجوید کے ساتھ سکھاتے رہے جب وہ قرآن کے بالکل آخر میں جو سورہ ہے سورہ نصر جو ہے آخر کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمدکا جب یہاں تک پہنچا ہو شخص وہ پڑھا رہے تھے وہ جزائری مسلمان یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ہمارے یہاں برے صغیر میں یعنی اس کے علاقے میں جو قرآن چھپا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر لا لکھا ہوا اور عربوں کی یہاں جو چھپا ہوا ہے چونکہ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہم لا نہیں لکھیں گے لا کا مطلب ہوتا ہے یہاں آپ کو رکنا نہیں ہے وقف نہیں کرنا ہے تو کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے اس کی بھی وقف کی بھی ایک جو ہے تجوید علم تجوید میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اصل اور یہ بھی بڑا اہم مانا جاتا ہے اسی لیے جب قرآن کوئی سکھاتا ہے کسی کو حفظ کراتا ہے تجوید کے ساتھ سکھاتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ سانس فول رہا ہے تو اب اس کو وہاں رک جائے گا کوئی بات نہیں لیکن پہلے سے ملا کر کے پھر پڑھے گا اس کو وہی سے شروع نہیں کر لے گا پہلے سے ملا کر کے پڑھے گا یہ طریقہ ہے اس کا تو اس میں پریشانی یہ ہوئی کہ جب وہ جزائری مسلمان اس کو پڑھایا تو اس نے یہاں پر وقف کر دیا ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا پھر جو ہے فسب بحمد یہاں وقف کر کے پڑھایا تو اس نے کہا کہ نہیں 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 یہاں تو دھن توٹ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہاں جو اس کی دھن ہے وہ کیا ہے توٹ رہی ہے یہ ایسے جو ہے تم جو پڑھا رہے ہیں صحیح نہیں ہے یہاں دھن توٹ رہی ہے ختم ہو رہا ہے یہ معاملہ بہت زیادہ جو اس کے ساتھ علج گیا اس معاملے کو لے کر کے پھر دونوں جو ہے آئے ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں کہ مجھے خود اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا ان کے ساتھی نے لکھا یہ کہ مجھے خود کوئی علم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ مجھے خود اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا میں کروں تو کیا کروں مجھے کے عالم دھنکی سے کہتے ہیں تجوید کا بھی مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا لیکن مجھے جو پتا تھا صرف اتنا پتا تھا کہ بچپن میں جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو قاری صاحب جو مجھے پڑھا رہے تھے انہوں نے اس موقع پر مجھے یہاں پر رکنے سے منع کیا تھا وقف کرنے سے منع کیا تھا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ جب قرآن جو چھپا ہوا ہے ہمارے یہاں یعنی ہندو پاک یہ جو پورا ایریا ہے بدے صغیر جسے کہتے ہیں سب کانٹیننٹ جسے آپ کہتے ہیں اگر وہاں جو چھپا ہوا ہے تو وہاں آپ کو لا ملے گا وہ جو ہے یہاں ٹھہرنے سے منع کرتے ہیں وقف کرنے سے منع کرتے ہیں تو کہا مجھے وہ یاد تھا کہ ایک مرتبہ میں یہاں ٹھہر گیا تو مجھے جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے مارا بھی تھا مجھے تو ان کی مار بھی مجھے یاد تھی تو میں نے اس کو اس موقع پر یہی بات کہا دیکھنا ہے نہیں نہیں یہاں نہیں ٹھہرنا ہے یہاں پر تو میرے ٹیچر نے ٹھہرنے کی وجہ سے منع کیا تھا اور مجھے مارا بھی تھا اس کی وجہ سے تب جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے پڑھیں گے ملا کر کے فی دین اللہ افواجن فسبح بحمدی یعنی رکیں گے نہیں ملا کر کے پڑھیں گے کہا جب ملا کر کے جو ہے پڑھنے کی بات آئی اور اسے ملا کر کے پڑھا اس کے سامنے کہا ہاں ہاں تو دھن بلکل صحیح ہے اب یہ بلکل کیا ہے صحیح ہے خوش ہو گیا وہ آدمی چلا گیا کہ ہاں بلکل صحیح ہے اور اس طریقے سے وہ جو ہے آدمی اسلام پر باقی رہا تو یہ کہنے کا مطلب ہے میں نے کیوں پیش کیا یہ کہ یہ جو قرعہ کے اندر جمعہ کا معنی ہے تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ قرآن سابقہ تمام کتابیں جو اللہ تعالی کی ہدایت کی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے جامعہ ہے یہ اور سب کو جو ہے اس نے جمع کر رکھا ہے سب کی خوبیوں کو جمع کر رکھا اور بعض لوگوں نے جمعہ کا معنی اس طریقے سے لیا ہے کہ اس کے اندر جمعہ کے اندر جو معنی ہے یہاں پر وہ یہ کہ جتنے بھی علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو کی جو ہے کسی انسان کے لیے مفید علم ہو سکتے ہیں وہ سارے علوم کو قرآن کے اندر گویا کہ اس کا خلاصہ جمع کر دیا گیا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے تو اس کے اندر جمع کرنے کا معنی بھی موجود ہے اکٹھا کرنے کا معنی بھی موجود ہے یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے میرے بھائیوں یہ بات جو ہے کہی گئی ہے جمع اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مفید علمہ ایسا نہیں ہے جس کے مبادی اور جس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو قرآن میں نہ مل جائیں اس لیے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا تیبیانا لیکل شیئ ما فرعتنا فی القتاب من شیئ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے الگ معنی میں کچھ غلط معنی میں لے لیا کہ قرآن میں دنیا کی کوئی چیز چھوٹ ہی نہیں سکتی اس کا بیانی نہیں چھوٹ سکتا یہ مقصد نہیں ہے اس آیت میں کیونکہ ہر چیز کا ذکر کیسے قرآن میں ہو سکتا ہے دنیا کی ہر چیز کا ذکر کیسے ہو جائے گا لیکن جو بنیادی اصول ہیں مختلف علوم کے تقریباً یہ سارے علوم قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں اور قرآن اس کا جامع ہے تو اس طریقے سے جمع کا معنی ہو جاتا ہے یہ مشہور ہے بات کہ یہ قرآن قرآن سے ہے اور قرآن کے اندر معنی پڑھنے کا جو ابھی ہم نے کہا اکٹھا کرنے کا جو معنی ہے وہ معنی آپ کے سامنے پیش کیا بعض لوگوں نے اس کو قرآن سے لیا ہے اور اس طریقے سے اس کا وزن جو ہے پھر فعلان نہیں ہوتا ہے بعض لوگوں نے اسے قرآن سے لیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے یہ قرآن کی آیتیں اور جو ہے اس کی صورتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے جو ہے ملی ہوئی ہیں اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے اور بھی جو ہے لوگوں نے اس کے معنی جو ہے پیش کی ہیں اور چیزیں بھی جو ہے اس کے مشتقات میں ذکر کی ہیں قرآن سے بھی بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے لیکن اب یہاں یہ سب چونکہ اقوال مرجوح کہہ جاتے ہیں یعنی راجے نہیں ہیں یہ زیادہ جو ہے صحیح اقوال نہیں ہیں جو صحیح بات اس اسلے میں کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن یہ فعلان کے وزن پر مصدر ہے اور قرآن کی اس آیت سے اس کی تعیید ہوتی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ اسے لئے ہم بھی اسی قول کو صحیح سمجھتے ہیں راجے سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کے سامنے اس درس میں یہ خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ یہ عربی دبان میں یہ کیا ہے مصدر ہے فعلان کے وزن پر قرآن سے یہ ماخود ہے جس کے معنی پڑھنے کے جمع کرنے کے ہوتے ہیں اور اس کی مناسبت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دے کہ قرآن تسلسل کے ساتھ مسلسل جو ہے پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں میں سے کسی اور کتاب کو جو ہے حیثیت حاصل نہیں ہو سکی اور جو ہے دوسری بات یہ تھی جو لوگ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ جو ہے جمعہ کا معنی اس کے اندر ہے کہ قرآن سابقہ کتابیں اور سابقہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جامع ہے یا یہ کی تمام علوم کا خلاصہ ہے یہ ساری چیزیں جو پیش کی گئی ہیں وہ بھی جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اور اسی پر جو ہے یہ درس اور یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے سبحانک اللہ وحمد کشن واللہ الہ الا اند استغفر وکا وطوبو علیک الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی